ضرورتیں پوری کرنے کا کیا ہے؟ لابارسوں کو کفن نہیں ملتا کسی کا کوئی نہیں ہے پھر بھی کفن مل جاتا ہے پھر بھی کفر مل جاتی ہے تو اس لیے خواہشوں کو کام کریں ضرورت اللہ پوری کرے گا ہماری جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا یہ جکین کر لیجئے جس رب کائناس نے ہمیں پیدا کیا ہے میں اپنی مرضی سے نہیں آیا کرشید آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں کوئی بتا دے کوئی اپنی مرضی سے آیا دنیا میں کوئی بندہ اپنی مرضی سے نہیں آیا رب نے بیجا ہے تو ہم اور اپنی مرضی سے جاتا بھی کوئی جو آیا نہیں تھے جانا بھی مرضی نال نہیں تو اس لیے جاتا بھی اس کی مرضی سے اور آتا بھی تو جب ہم اس کی مرضی سے آتے اور جاتے ہیں درمیانی جو پیرے نہ گزارنا ہے یہ بھی اگر اس کی مرضی سے گزاریں تو کام بن جاتا اور کوئی دیر نہیں لگتی یاد رکھی آپ دو کام زہر میں لکھ لیں جو مجھے ملنا ہے وہ ملے گا جو نہیں ملنا میں پٹھا بھی ہو جاؤں تو نہیں ملنا میرے مقدر میں اللہ نے جو رزق لکھ دیا ہے وہ مجھے اللہ ضرور دے گا حضرت علی المرتضی تشریف لے جا رہے ہیں معاملہ حلال اور حرام کا ہے حلال کے رشتے لے رویا حضرت علی المرتضی جا رہے رشتے میں نباز کا ٹائم ہوا آپ نے دردو دیکھا ایک مسجد آگئی آپ نے گھوڑا بانے کی کوشش اس کی گھوڑا کا ہی بات جگہ نہ تھی ایک شخص جا رہا تھا اسے کہا ادھر آوئی گھوڑا پکڑ کے کلو میں دلے نماز پڑھتا ہوں آپ نماز پڑھ کے باہر آئے گھوڑا تھا جین نہیں تھی گھوڑے کی گھوڑے کا کٹھی نہیں ہوتی وہ اتار کے لے گا آپ مسکراتے ہوئے چل پڑھے گھوڑا پیچھے پیچھے یہ جانور ایسا ہے گلابہ جانور تو ایک بزار آیا بزار میں دو تین دکانے آگے گئے تو وہ کٹھیوں والے کی دکان آپ نے ایسے کر کے کٹھی والے کی دکان پر دیکھا اور فرمایا یہ جو یہ کٹھی پچھانے ہوئی یہ کٹھی میری یہاں لٹکی ہوئی ہے وہ پوچھا جناب علی المرتضی نے اوہ بھئی دکان والی یہ جو کٹھی ہے تیرے کون ہوئی بندہ بیج کے گیا ہے آگے آج کہ کتنے پیسے لے گیا ہے دو دن ہم فرمایا خدا دی قسم ہے میں نماز پڑھن تو پہلے ہی سوچ لیا سی یہ اوہ باہر آوانگا اور مزدوری دو درم دےوانگا اس کی مزدوری کتنے دوں گا دو درم وہ میں دیتا تو حلال تھے جو یہ لے گیا وہ مقدر میں اس کے حرام تھا حرام لے گیا تھے دوئی وہ چلاکی کر کے گیا ہے پر چلاکی ہوئی کوئی نہیں دوستان محترم اللہ ربی کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریزو چھکیں شکر ادا کریں کہ کم از کم ہم میں سے بے غیرت کوئی نہیں ہے ہماری ماں بہنے بچیاں با عزت و با شرم و با پردہ ہیں یہ شکر کی بات نہیں ہے میراج صاحب خدا کی قسم اس سے بڑا شکر کیا کریں گے آپ اس سے بڑا شکر کیا کریں گے آپ کہ اللہ نے ہمارے شرم پردے ڈکے ہوئے رکھے ہوئے ہمیں ننگا نہیں کیا رب نے وہ ستاری کا پردہ ڈالے ہوئے ہم پر جن کا پردہ اور جاتا ہے اس سے راج لگتے ہیں اللہ معافی کر دے اللہ معافی کر دے ہم کوئی ترے ولی اللہ لوگ نہیں ہیں اس سے ہم والے گناہ والے ہیں لیکن الحمدللہ نبی کریم کا صدقہ ہمارے پر اللہ نے شرم و پردہ رکھا ہوا ہے ہماری بیچیاں بیٹیاں اببا شرم و با پردہ ہیں سمجھو اس بات کو کیا یہ شکر کا مقام نہیں ہے کیا یہ کرم کا مقام نہیں ہے کیا یہ سلجہ ریجی کا مقام نہیں ہے شکر ہے اس دور میں اس بے غیرتی کے دور میں اس قیامت کے دور میں اس بے حیائی کے دور میں جہاں باقاعدہ میڈیا بے غیرت بنا رہا ہے ساتھ میں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ میں ایک ننگی لڑکی بیٹھے ہوئے ہوتی ہے مفتی صاحب پردے کا کیا حکم ہے سمجھو درہا بندہ مفتی کہتے ہیں مچان مارا مو تے آپ پہلے سر تک کپڑا لے آتے ہیں اپنی باوانا بالو ٹاک آپ پہلے باپردہ ہو ہے کہ نہیں ایسی بات یہ ہمیں عیسائیت یہودیت کی طرف لے جا رہے ہیں عیسائی کیا گرجے میں نہیں جاتے بولے کتوار کتوار جاتے ہیں اپنی عبادت کرتے ہیں لیکن ان کا تعلق یہ ہے کہ سیاس و طالق اردی جرم ہے یہ ظلم ہے قرآن کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے تباہرہ اللہ بیرمانی کرے اللہ آپ پہ مجھ پہ کرو کرے اور تھوڑی سی ناچریف سنتے ہیں یہ میں نے نکالی لیا ہے اس کے بعد یہ طرز میں بھی سنائے گا آپ کو اور اس کے لفظوں پر بہر کریں کہ گم بدے خضران نظر میں ایک ہی نشست میں یہ میں نے لکھتی تھی ایک ہی نشست کئی ناتے اور بھی ہیں اس میں تھوڑا سا مجھے لیکن ایک ہی نشست لکھتی ہے گم بدے خضران نظر میں دل میں مدینہ چاہیے چاہیے ایسی نظر دل ایسا ہونا چاہیے جو وہاں گئے ہیں بس ان سے پوچھئے کہ نظر گم بدے خضران پر جب پڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے اور میں عرض کر رہا تھا کہ گم بدے خضران کا سایہ ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہے یہ غلط ہے آپ مجھ سے سوال کریں وہ ایک کوال ہے اسلما صافلی صاحب وہ کہتے ہیں بچش میں خود میں نے دیکھا ہے کیوں اس کا سایا نہیں ہے وہ غلط کہہ رہا ہے کہ میں نے بچش میں خود کیا میں سایہ میں کھڑا ہو گیا ہوں دیکھیں میری بات تو فریح ہے میں اس سایہ میں کھڑا ہو کر آیا وہ غلط ہے وہ غلط ہے اور یہ بالکل اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں خدا رہا اس سے نبی کریم کی عزت و شار میں اضافہ نہیں ہوتا دیکھئے اسول جو ہے قانون جو اللہ نے بنا دیا ہے اس سے نفی نہیں ہوتی یہ آپ کہہ سکتے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا اس کی بھی ایک بجاہ تھی وہ بھی بجوہات ہے گمبدِ خضرہ کا سایہ ہے صرف ہوتا یہ ہے کہ وہ انگل جب آپ اس ٹائم پر کھڑے ہوں تو وہ انگل ہوتا ہے اس انگل پر سایہ آتا ہے اور باقیدہ اب تک تصویر ایک ڈیٹ پر بھی آگئی ہے میں بزاتِ خجب نفسِ نفیز دو ہزار پانچ میں وہاں عمر پر گیا تھا اور میں نے خود اس سایہ کو دیکھا ہے میں نے خود اس سایہ کو دیکھا اس سایہ پڑھتا ہے اس سایہ ہوتا ہے یہ سنی سنائی اور ایسے ہی نیٹ پر کئی ہم نے ایک فوٹو دی ہوئی اور انہوں نے کہ جی جس نے قرآن حقین کی توہین کی تھی اس کا دیکھو کیا چروع ہے بالکل خلط بات ہے بالکل خلط بات ہے کوئی حشر نہیں ہوا ٹھیک ہے ہاں اللہ پکڑ لے تو پکڑ لے کوئی نہیں ایسی جھوٹ بولتے ہیں آپ دیکھیں چکوال میں جی وہ پچھلے دنوں دو چا پانچ سال کی بات ہے کہ جی وہ دستے وہ سرکار کے کتنا جھوٹے ہیں تو سر مت کہا کریں لانت بھیج دیں میرے ذمہ داری پر میری ذمہ داری پر میں جواب دے ہوں گا انشاءاللہ مہاشر میں بھی میں جواب دے ہوں ان چیزوں کا چلے آئے پھر سودا کرتے ہیں میں کنمہ پڑھ کے کہتا ہوں میں جواب دے ہوں ان چیزوں کا یہاں بھی اور وہاں بھی اس لیے کہ نہیں ہے ایک بندہ کہتے ہیں چاند پر محمد لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن کون سی قیامت آگئی ہے بھائی بتائیں آپ کہیں گے یہ نامہ صاحب عجیب باتیں کرے اور بابا تیرہ تو نقصہ ہی محمد کا بنا ہوا ہے تو کھڑا ہو تو اللہ ہے سجدے میں جائے تو محمد کبھی سوچا ہے کبھی دیکھا ہے آپ سجدے میں جائیں آپ کا نقص کون سا منتا ہے جب ماں کے پیٹ میں ہو تو نقص محمد کا ہوتا ہے آپ کا کبھی تو رحمت آتی ہے ورنہ بچے کی پیدائش کبھی کبھی ماں مات کی نظر ہو جاتی ہے اللہ دکھاتا ہے کہ یہ اگر محمد نہ ہوتا تو سارے مر جاتے تم یہ ان کی رحمت ہے جو ہمیں بچا رہی ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نام کی بات کرتے ہو ارے اس نام مصطفیٰ تو کائنات کی ہر شہر میں موجود ہے اللہ وہاں اقبال کرتا ہے سدائے اللہ فہیکن فہیکن آ رہی ہے دم بدم کہا جاؤ گے آپ کی یہ جو اندر کی باڈی ہے اس کا ارٹہ سون کرائے جا کر وہ میں ڈونوں گا میرے پاس رکھا ہوا ہے یہ جو باڈی ہے آپ کی اس کے اندر جو آنتوں کی تربیت ہے ترتیب ہے ایک طرف کی آنت یہ جو ہے یہ لا الہ الا اللہ اور جو ادھر ہے محمد رسول اللہ لکھا ہوا ساب نظر آتا ہے سبحان اللہ جرمن کے ایک باغ ہے اس میں ساب کلمہ ہے اس طرف لا الہ الا اللہ درختوں کی لائے میں اور ادھر محمد رسول اللہ سرکار ان سے فرق نہیں پڑتا فرق تب پڑے گا جب تو اپنے آپ محمد کی نشانی بن کر ان کافروں کو بتائیں گا سبحان اللہ یہ ہے فرق یہ کیا کمال ہے کافروں کو کیا فرق پڑتا چلئے یہ ایک اور بات کرتے چلئے ایک اور بات کرتے اگر کنحیہ لال لکھا گیا چاند پر پھر کیا کرو گے جلو بولو گروں نانک لکھا گیا آپ بادنوں سے پھر کیا کرو گے مان لوگا گروں نانک لku اس طرح کی واقعات ہیں ہندو کہتے ہیں دیکھو یہ کنحیہ لال لکھا گیا دیکھو یہ عیشور لکھا گیا دیکھو یہ بدھ ماتما لکھا گیا دیکھو جی یہ بھگوان لکھا گیا ہے کیوں بھئی بھگا کرو گا کرو نا انہوں نے گاہ دیو اس کے اتنے لکھا ہو دیو شریف بھگوان کیا کرو گی مان لو گی یار یہ خدا تمہیں امتحار میں ڈالتے ہیں کس شکر میں پڑے ہوئے ہیں ادھر لکھا گیا ادھر لکھا گیا ادھر لکھا گیا لکھا گیا لکھا ہے تو لکھا جائے میرے نبی کا نام ایک کائنات کے دروازے پر کیا ہے زرہ زرہ میں نبی کا نام بول رہا ہے تم کون سی نبی کی بات کرتے ہو تم کیسے ہی بات کرتے ہو سرکار یہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے گروہ نانک نے اس پر کلیہ دیا ہے اس نے کہا ہے گروہ نانک نے کہ دنیا کا کوئی لفظ لاؤ کوئی حرف ہے کوئی عدد کوئی لفظ لاؤ اس کو چیز لاؤ کوئی شیل لاؤ کوئی نام لاؤ کوئی اسم لاؤ اس کو عدد میں منتقل کرو اور عدد کو اس کو لیے پر رہو جو میں دے رہا ہوں تو جواب کیا آئے گا نائنٹی ٹو بانوے جواب آئے گا بانوے عدد کس کا ہے محمد الرسول میم حامیم دار چار حرف ہے اس کا ترجمہ جو عدد میں نکالتے ہیں تو محمد نکالتا ہے جیسے سات سو چھاسی ہوتا ہے سات سو چھاسی یہ لفظ نہیں ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرح کے عدد علمِ عبجد کے لحاظ سے سات سو چھاسی بنتے ہیں یہ کبھی ٹائم ہوا تو انشاءاللہ آئیں گے بیٹھیں گے آپ کو پاس تو ٹائم نہیں ہوتا تو میں آپ کو باقاعدہ بور ہوں وہ کلیہ دوں گا جس کی تحت ہی آتا ہے عبجد کے حروف کے تحت آتا ہے ہمیں وہ عبجد حوض حتی کلیمن کرشت ڈزہ یہ آٹھ سیٹ بنتے ہیں جن میں انتیس حروف ہیں عربی کے ان میں سے تو کائلات کا کوئی عصم اٹھا کر اس کلیہ پر لاؤ تو جواب کیا آئے گا اور گروہ نانت پندرہ پارے پڑھا ہوا تھا حدیث اس نے پڑھی تھی بابا کے پوتے سے بار میں پوشت میں حضرت شیخ ابراہیم سے پڑھی تھی جانتا تمہارا کچھ لیکن میں اس سے متاثر نہیں ہوں اس لیے کہ وہ میرے بابا کا مطلب سے متاثر تھا ہمارے بڑوں سے وہ سبق لے رہا ہے تو جو ہمارا شاگر دعا اس سے میں کیوں متاثر ہوں حضور سرکار دو عالم سے پوچھا گیا بیاشلم مطا کب سے آپ نبی ہیں اور نبوت کا کوئی فکر چپٹر بتائیں کس طرح تو سرکار نے فرمایا کہ جب اللہ نے میرے نور کو تخلیق کیا اول خلق اللہ معلومی اور نور کو تخلیق کر کے سب سے پہلے اس سے اللہ نے کلم تخلیق کی میرے نور کے حصے کیے کلم کو وہ حصہ جب دیا نہ تو کلم عدب سے شک ہو گیا کیا ہو گیا آپ جب پرانا دور تھا تو نہیں کلم گھرتے تھے نا جب میراج صاحب کھڑنے کے بعد اس میں وہ بیج میں ایسے کٹ لگاتے تھے صحیح بات ہے یہ ٹھیک ہے نا بالکل صحیح ہے فاؤنٹین پین میں بھی کٹ ہوتا ہے وہ کٹ لگاتے تھے فرمایا حیبتِ الٰہی سے میں نے سر نیچا کیا میرے نور میں اور جب سر نیچا کیا تو حیبتِ الٰہی سے وہ دو کٹ لگیا اس میں شک ہو گیا پھر اس کے بعد اللہ نے اس کلم سے لکھا نون والقلم امام آیسترون قرآن کہتا ہے اور اس کلم سے اپنی تعریف لکھی میرا نام لکھا اور پھر میرے نور کو تخلیق کر کے سورج میں چاند میں ستاروں میں جو جو تخلیق آتی ان کے وجود میں اگر میں ان سے وجود سے نکل جاؤ تو حضرقت ہی ختم ہو جائے رحمت ہی ختم ہو جائے جس دن سرکارِ دو عالم اس کائنات سے نکل کر چلے جائیں گے یہ کائنات درہم برہم ہو جائے گی ٹوٹ ٹھوٹ جائے گی تو سرکارِ دو عالم کا نام یہ حدیث کے لوگ سے میں ہر بات ذمہ داری شہر کر رہا ہوں اور میں جواب دے ہوں آپ کے آگے کل بھی یہ کوئی ان نوم لوگ نہیں آپ بیٹھے چلو مجھے کوئی نیا جانتا ہے تو عقیر کو تو جانتے ہوں اس کو پکڑ لینا کہنا تیرا فیر جڑ ہے نا گلنکار کے گئے تھے سانوں جو اس نے جواب دے گئے کہ میں جواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں آپ کو جو باتیں کر رہا ہوں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ جناب مجھے نہیں پتا نہیں مجھے سب پتا ہے میں جو کر رہا ہوں مجھے علم ہے تو اس لیے آقاِ نامدار محمد عریفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تو ہر کائنات کے ذرے ذرے میں جاگ رہا ہے اگر نورِ مصطفیٰ کو نکال دو تو کہا کبھی پیچھے اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ کو کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے بابا بلے شاہ کیا کہتا ہے کہتا ہے احمد میرے نبی پہلے احمد تھے احمد کیوں تھے کہ آسمانوں پر جب تھے تو اللہ کے نبی نے اتنی تعریف کی اس صورت میں کہ آہد کی تعریف کی آہد کس کو کہتے ہیں اللہ کو اللہ کی تعریف کر کر کے اس کو آہد مان کر جب سجدہ کیا تو آہد نے راضی ہو کر آہد میں علفہ دال کیا کتنے عرف ہیں چار علفہ دال تین عرفوں میں ایک چوتھے کا اضافہ کیا تھا فرمایا تو نے جو تعریف کی ہے نا میری اے آہد کی تجھے آج سے میں احمد کر رہا ہوں علفہ میم دال سے کیا بن گیا احمد احمد کا مطلب ہے تعریف کرنے والا کیا تعریف کرنے والا تو نے اتنی تعریف کی کہ تُو احمد ہے اور آسمان پر تُو ہے احمد جب میں تجھے بھیجوں گا نا مخلوق میں تو وہاں تیرا نام رکھ رہا ہوں محمد کہ تُو نے اتنی تعریف کی اتنی تعریف کی آہد کی کہ احمد بن گیا اب زمین پر تیری اتنی تعریف اتنی ہوگی کہ تُو محمد بن جائے سبحان اللہ تُو محمد ہے تو دوستانِ مطلب آہ مقاس کو کہتے ہیں مطلب ہی آتی رہے گی کہ تھوڑا سا نیک يوجد